موسیقی پانچے سال سے تھا مطلب میں ٹی بیوز وغیرہ پر دیکھتا رہتا تھا اور ایسا اچھ میرا کوئی ڈریکشن ہی تھا ارٹس وغیرہ کے ساتھ میں اپنے سلف طاعت تھا اور مطلب یہ دسکوری جو میں نے پانچے سال پہلی کی تھی لیکن مجھے شروع ساتھ بچ میں لیکن ایک وہ نہیں ڈریکشن ہی تھے میرا پاس کہ میں بسیکلی کرنا کیا چاہتا ڈریکشن ہم مل گئی ہے ڈریکشن ہم مل گئی ہے فٹوگریفی کس طرح سے آپ نے اس میں مہارت حاصل کی کچھ آپ کے کلیکس بھی ہمارے پاس پڑھیں گے ہم چاہیں گے دیکھنے والے اور یہ پورٹریٹ ہے آئیگرس بلکل یہ پورٹریٹ ہے جناب یہ آپ دکھا سکتے ہیں کیامرے میں اس کی ذرا تھوڑی سی کہانی بھی سنائے ہمیں ارسلان میرا فوکس ہوتا ہے دو ڈفرنٹ کانڈز جانرز کو بلینڈ کر کے ایک نئی چیز بنانے کا اور میں مطلب بسکلی یہ ہی چاہتا ہوں کہ ایک ڈفرنٹ کام ہوگی نہیں کام ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوا اچھا جی یہ ہمارے پاس اچھوڑی ہے اور یہ بھی ایک پورٹریٹ ہے یہ بھی ہم دکھانا چاہیں گے یہ دیکھیں جناب اس کی کیا کہانی ہوگی کہانی اس کی یہ ہی ہے کہ ہم لوگ یہ کچھ کچھ ایسی چیزیں ہی چیزیں رہے تھے کہ وہ جو خیلت پھر ہیں یہ بہت زبدر ہے ارنب ہم دیسے اس کے بارے کی نہیں ہمیں دیکھنے ہی blinkنے ہیں لیکن اس کے لیچے absolute But ایک پورٹریٹ ہوتی ہے جو ایک پھوٹاکفر ہی سبب سکتا ہے اور یہ فرکل بھی ان کے ریل نہیں ہے یہ میں نے خود اچھا ہے اچھا یہ خود اچھا ہے یہ کیا ہے یہ میرا آرٹ ورک ہے اس کا جو ٹائٹل میں نے دیا ہوا تھا اس کو ہے وہ ڈزر فلاورز ہے بسکل یہ انسپائیڈ با سندھی کلچر اور یہ سندھی دو دانسر ہیں جو کہ ڈزر میں سہرا میں ناشتے ہیں میں نے ایک پوزیوٹیوٹی شو کیا سندھی کلچر کے اچھلان ہم آپ سے بات کریں کہ ساتھ کی ذریبائن کے ساتھ آپ کے قریبے کا آغاز کیسا ہوا آپ سے جانتے ہیں میں جب کسی کو سنگ کرتے دیکھتا تھا بینڈ وغیرہ جیسے آتیب اسلام کا تھا تو میرے اندر ایک جنون سا ہوتا تھا کہ میں نے بہت بڑا کونسٹ کرنا اور میں نے خود سنگر بننا تو آہست آہست میں نے پھر اللہمراہ سے گیٹار سکھنا شروع کر دی پہلے تو اتنا نہیں تھا مجھے پتہ نہیں تھا گیٹار وغیرہ کہ جب میں نے سجادہ خسا میرے ٹیچر ہیں تو ان سے میں نے گیٹار سکھنا شروع کی اس کے بعد پھر آمد ہو جاتی ہے لکھنے کی بھی تو لکھنا بھی شروع کر دی ساتھ آج آپ ہمیں کیا سنا لیں میرا خود کا لکھا ایک سونگ ہے ضرور موسیقی 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 تیرے بینہ میں کیسے جیوں تجھو نہیں تو کچھ بھی نہیں تیرے لیے دن رات میں یوں رو رہا مانگوں دعاوں میں تجھ کو میں یوں ہی صدا تم ہو جینے کی وجہ تم ہو جینے کی وجہ تم ہو موسیقی شام و صبح دل ہے کیسے دپے اٹکا ہوا تو جاؤ ملانا تو پر ساؤں گا میں ایک دن ڈھونڈاؤ گے مجھے کا یوں جیسے تھے میرے تم تم ہو جینے کی وجہ تم ہو تم ہو جینے کی وجہ تم ہو موسیقی تُو میرا نصیب ہے میرے تُو قریب ہے ڈھونڈتا ہوں ہر جگہ لگتا کیوں سب عجیب ہے تم ہو جینے کی وجہ تم ہو تم ہو جینے کی وجہ تم ہو موسیقی زویدتا ہوں موسیقی سب عشق شکریہ جنم جنرلہ ملاقات ہوگی ہمیں فیس بوک پر فیڈباک ضرور دیجئے گا آیا اللہ حافظ